ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے جی لوگ جو ہے نا وہ حقیقتت والے لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی رکھے ماشاءاللہ اور یہ ہم میں رہے جی ہمارے ساتھ ہو ہم نے کہا یہ سین بھی جو ہے نا وہ لینا چاہیے ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ بکنیاں چراتے ہیں اور اپنا نظام چلاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست نظام ہے تو یہ نیچے گھر بھی یہ تو صورت گھر بنا ہو گئے وہ نیچے دیکھیں ماشاءاللہ چلے جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دی ماشاءاللہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت گھر بنایا ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے جی یہ دیکھیں آپ خوبصورت گھر ان لوگوں نے یہاں پہ کیونکہ برف زیادہ پڑتی ہے تو چادر شت زیادہ بنائے ہوئے یہ تو پورا نظام ہے بنگلہ ہے جی پورا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی نظارہ ہے خوبصورت یہ بھی اٹریس ہے بہت زبردرس اٹریس ہے بہت خوبصورت نظارہ یہاں سے بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری جو انہوں نے کوٹی بنایا ہے یہاں پہ بھی لوگ گاڑی بھی شکر ہے نظر آئیے اس روڈ پہ چلیں جی آگے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں آپ بہت ہی روڈ پہ تقریبا ہم پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں جی چلیں جی ہمارے ساتھ دیجئے گا بڑے ڈیفرن ڈیفرن مناظر پلیسز آپ کے نظر کریں گے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو ہمارے ساتھ دیجئے گا بڑا اچھا نظام ہوگا یہ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اور بہت پیاری جگہ وہ ہی پون چکے ہیں ہم جی یہ ایک وڈر فال ہے بہت ہی پیارا نظارہ میں نے کہا یہ تھی اس کیمرے کی آنکھ اس کو نہ لے تو اچھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بوئیند ہے ایک چھوٹی سی وڈر فال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے آتی ہے اور بلائی کمال کا زبردست پانی ہے خوبصورت اور یہ دیکھیں جی چلیں جی میں بھی اس چھوٹے سی دریاء کو پار کرنے کے لیے جانا وہ پتھوں پہ پاؤں رکھنا پڑے گا ایسے اور یہ میں نے کراس کر دیا ہے اور ہمارا سفر جا رہی ہے جی ماشاءاللہ یہ بوئی روڈ پہ ہیں بلکل قریب ہیں بوئی روڈ پہ ہیں اور یہ نیچے سے نالا جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بسورت نالا اور ارنو کی جو ہے وہ طرز پہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نزارہ اور بوئی میں تھوڑی سی گرمی ہے یہاں کا موسن خوازہ گرم ہے بوئی کا اور دس پہ پہ دقیقیبر بیس ایک منٹ میں انشاءاللہ پشمیر پہنچنے لگے ہیں پشمیر روڈ پہ تو ہمارے ساتھ رہی گا جی ماشاءاللہ جی ہم اس وقت کشمیر روڈ پہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ اور اب بھی یہاں سے کشمیر کی حدود شروع ہونے لگی ہے اور تقریباً ایک سیکنڈ کے بعد ہم لوگ کشمیر والے بریج پہ یہ دیکھیں جی کشمیر کا بریج اور یہ کراس کرنے لگے ہیں یہ کشمیر کا بریج اور ماشاءاللہ سبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی غفورت بریج بنا ہوا ہے اور آپ وازیں آتی ہوں بریج کی اور پانی دیکھیں نیچے کیا سے گزر رہے ہیں اور بہت ہی کمال کا نظارہ بہت زبردست بھی بریج دیکھیں یہ کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ دیکھیں جی کشمیر روڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے بریج ہے اس بریج سے گزر گیا ہے اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں جی کشمیر روڈ پہ تھوڑی دیل تک ملاتات کرتے ہیں جب تک روڈ اچھا آتا ہے مزہ آیا جی ماشاءاللہ اس وقت کشمیر کی خطرناک ٹریک ہے یہ سامنے ٹریک ہے جی ہم اس پہ جائیں گے ابھی انتائی خطرناک یہ دیکھیں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ابھی ہم جائیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سب سے کمال کا نظارہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کا دریائے نیلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دریائے نیلم یہ سامنے مزفر آباد کا شہر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی تقریباً ہافن آور میں ہم کشمیر پہنچیں گے بہت ہی نزدیک ترین اور یہ کلوز ویو دکھاتے ہیں آپ کو دریائے نیلم کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بڑا پریج تو چلیں جی ناظرین انشاءاللہ چلتے ہیں خطرناک ٹریک ہے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کمیر رمان میں رکھیں تو ابھی چلتے آگے اور ہمارے ساتھ رہیے خطرناک ٹریک پہ ہم چٹ چکے ہیں دعا کیجئے گا اور بہت ہی خطرناک ٹریک سامنے دو سو فکری کے رائی اور اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے یا اللہ رحم کریں یا اللہ رحم کریں یا اللہ رحم کریں یا اللہ رحم کریں اور انتہائی خطرناک سفر جاری آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کا سفر آمر سہیل کے ساتھ زافران مغل آج انتہائی خطرناک سفر ہم موڈ سائیکل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ انتہائی خطرناک سفر اور یہ نیچے دریائے نیلم چلیں جی ناظرین انشاءاللہ ملنے ہیں بھوری دیتا یہ جی ناظرین لوہار گلیاں انتہائی خطرناک ٹریک اور دھول مٹی ہو مٹی ہو چکے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں اوپر پہاڑ سرک کر بارش میں نیچے آتی ہیں اور یہ انہوں نے نظام کیا ہوئے کچھ پانی کا تاں کے دھول مٹی کم ہو لیکن پھر بھی ہوتی ہے اور یہاں سے آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو جو ایک ڈمپر کچھ عرصہ پہلے تقریباً چھے مہینے پہلے یہاں سے گراتا تھی یہاں سے نیچے گیا تھا اور انتہائی خطرناک ٹریک اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خطرناک ٹریک بارش اور چکھڑ ہوا دھول مٹی سب نکس ہو چکا اس وقت یہ دیکھیں جی بڑی بڑی لاریاں آ رہی ہیں خطرناک ٹریک گرمی بہت زیادہ ہے جی چلیں ملتے ہیں آگے جی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہ دیکھیں نیچے دریہ آئے اور اس ٹریک سے ہم آئے ہیں چلیں جی ملتے ہیں تھوڑی دیر تک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مٹی اور مٹی لیں جی ہم ماشاءاللہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں یہ جی مظفر آباد کا شہر ہے اور گرمی یہاں پہ تھوڑی سی ذرا تھوڑی زیادہ ہے معمول سے زیادہ گرمی ہے اور یہ سامنے مظفر آباد کا شہر آگیا اور بڑا ہی کمال بہت ہی زبردست شہر بڑی عوام رہتی ہے جی ماشاءاللہ بہت عبادی ہے جی زفر آباد شہر اور یہ جی زفر آباد زبردست نظام بڑی عوام رہتی ہے بڑی عوام رہتی ہے انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ گاڑی میں پٹرول نہ ہو تو وہ نہیں چلتی تو انسانوں میں اگر کھانے کی جو کمی پڑ جائے تو پھر وہ کھانا کھانا چاہیے تاں کے تھوڑا سا نظام اچھا ہو اور سفر بھی اچھا گزرے ویڈیو بھی اچھی بنے تو چلیں گے ہمارا ساتھ دیجئے گا چلتے ہیں کھانا کھانا ہم اس وقت بلکل دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں مزفر آباد شہر سے دریائے نیلم کی طرف ہمارا سفر جاری ہے ساری اور یہ سامنے بریج ہے وہاں سے اکراس کر کے ہم پیرچناسی کی طرف تھوڑا سا کا شہر گرم ہے لیکن سفر پھر بھی ہمارا جاری یہ ویڈیو آپ کے لئے بنانے کے لئے لوگ انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اب تباہ شہر سے زیادہ گرمی ہے یہاں بھی یہ سامنے دریائے جی یہ چوک ہے خط بن نبوت چوک یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ مزیدار وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب مطل پہ چلتے ہیں مزا آئے گا اور کافی تب و دو کے بعد ابھی جا کے کھانا کھاتے ہیں پھر مزا آئے گا کھانا کھا چکے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دریائے نیلم فیلال پانی تھوڑا سا کم ہے لیکن مزا آ رہا ہے جی بڑا زبردست خوبصورت دریائے مزفتہ بات دریائے نیلم پانی کا بہت ہے تیزی لیکن یہ کہ کافی کم ہوا ہے سامنے قلعہ ہے مغلوں نے بنایا ہوگا یقینا یہ شاکار پورے پاکستان اڈیا میں پاکو ہپنے مغلوں نے بنایا ہمارے جو بزرگ تھے بڑے بڑے دھیلان وہ یہ جی قلعہ دیکھیں مزفر آباد قلعے سے گزر رہے ہیں ہم لوگ ابھی دیکھنا بڑے گا یہاں سے روپا کے کدھر جائیں گے یہ جی پیر چناسی روڈ اور اس روڈ پر ہم ماشاءاللہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں بلاند پاہروں کے یہ وہ سامنے چوٹی ہے اس چوٹی سے پیچھے جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو ہمارا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ تو ایسے ہی نظارے دکھائیں گے آپ کو ابھی چلنے آگے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے تھوڑی دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد مظفر آباد کی اور بہت بڑا گراؤنڈ ہے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت مسجد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے منار مسجد ہے اور یہاں سے ہمارا راستہ اتنی اور یہ پوچھ کے ہم لوگ جا رہے ہیں میر چناسے کی طرف بہت سورت رہے گے یہ روڑ بہت سفر دست ہے بہت سفر کا ہمارا سفر جا رہی ہے جی ماشاءاللہ اس وقت ہم پیر چناسی روڈ پر ہیں بہت ہی زبردست روڈ بھی اچھا بنا ہوئے ہیں خوبصورت روڈ ہے اور سفر بھی ہمارا جاری ہے بہت پیارا سفر ہے پیر چناسی کا کشمیر مظفر آباد بزار سے کھانا کھا کر ہم نکلے ہیں اور پیر چناسی کی طرف ہمارا سفر جاری ہے ساری بہت ہی خوبصورت روڈ ہے بہت ہی اچھے نظام کے روڈ اور بہت ہالی شکر ہے اور بکھی ساگتب میں کولے کر رہا ہے اور رنیا رنیا کر رہا ہے اور بہت ہی نظام ہے بہت ہی کمار کا درینگ پیر چناسی ہمارے ساتھ بہئے گا اور یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے کشمیر مدی کا پاکستان موسیقی 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 ماشااللہ جی سفر ہمارا جاری ہے فیرچناسی روڈ بڑی خوبصورت ٹریک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ سے ہمارے ہیں اور یہ بہت پیارا ٹریک ہے یہاں سے لال بٹی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹریک بہت اچھا ہے ماشااللہ جی بڑی روڈ اور گاڑیاں بڑی بھی آ سکتی ہیں چھوٹی بھی آ سکتی ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ سزوکی آ رہی ہے بڑی ہوئی ہے بڑی ایریا ہے مگر خوبصورتی بہت ہے یہ دیکھیں سامنے لوگوں نے گھر بہت پیارے کر آئے ہیں اس لیٹ سے ہمارے ہیں یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے اپنے سرکر میں ہمیں بڑی ایر چناسی جانا ہے اور انشاءاللہ عبید ہے کہ زبردست موسم ہوگا اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ایر چناسی بڑی ایر چناسی بڑی ایر چناسی سے بلکل قریب سے ہم بنا رہے ہیں نیچے مزفر آباد میں نے کہا تھوڑی سی بنا ہوں یہ نیچے ایرپورٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس طرف جو ہے نا وہ آمیر اور باقی ہمارا جو سفر جاری ہے اس طرف سے ہم آئے ہیں اور اس طرف ہم نے جانا ہے مزید یہ پارٹیاں سر کرنی ہیں ہم نے جانا ہے وہاں پہ وہ اوپر آپ کو الکا سا وہ بادل نظر آ رہے ہوں گے انشاءاللہ وہاں جانا ہے ہم نے اور یہ اس طرح کا ٹریک ہے بہت خوبصورت رہا ہے نیچے کھائیاں دیکھنے ہے تو تھوڑی سی مطلب اونچی جگہ ہے لیکن مزہ بہت ہے سفر کا بڑا مزہ آتا ہے موٹر سائیکل پہ بھی لوگ آتے ہیں اور باقی بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بائیکوں پہ گاڑنیوں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ پیر چناسی رستے میں جاتے ہوئے دیسی کھیرے ہا 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 عظیم بائی یہ آپ کے لئے دیسی کھیرے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنا زبردست نظام ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح دیں گے کیونکہ یہ بھائی بیچ رہے ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ریڈ ہے کس طرح ہے کس طرح دے رہے ہیں بھائی ہمیں محبت سے پیار سے کس طرح دیں گے چلیں جی ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں آمی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ٹریک ہے جی پیرچناسی کا تو رستے میں تھوڑا سا جوانا وہ ہم نے ریسٹ کیا کیونکہ موٹسائیکل پہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے یہ ہمارے ہفتہ باد اور مانسیرہ سے آئے ہوئے لوگ چلو جی کٹو پھر استار جی اس ملا کر کے کٹو نہ پھر کھائیے کلو کر دیں بس کلو کر دیں پہلے آدھا کلو کا کون سا ہے یہ آدھا کلو ہے یہ جی ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انجوائے کرتے ہیں یہ پہاڑ سار کرنا انشاءاللہ اوپر پیرچناسی اس طرف بہت ہی خوبصورت موسم اور انشاءاللہ ملتے ہیں جی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ جی ماشاءاللہ رسے میں رکھے ہیں تو یہ دیکھیں دیسی سینجی یہ خیرے ہیں دیسی تریڑیاں جس کو بولتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کا نظام ہے اور نمک مرچیں یہ والی مزے سے لگا کے اور ایسے کھاتے ہیں مزاد ہے کاؤں یاد آگیا ماشاءاللہ وہ نمارے ساتھ لئے گا پیرچناسی یہ پہنچے لگے ہیں اور جگہ بہت ہی پیارے ہوتاں بھیرچناسی یہ پہنچے لگے ہیں بھیرچناسی پہنچے لگے ہیں بیرچناسی 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 کھیرے کھانے کے بعد مرچوں نے ہمیں آنگ پکڑا ہے پھر بھی ہمارا سفر جاری اور ساری ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت جگہ ہے پہلی دفعہ سفر ہے ہمارا لیکن انتائی خوبصورت روڈ انتائی خوبصورت جگہ ہر چھوٹی بڑی گاڑی آ سکتی ہے سب سے مہن یہ سہولت ہونی چاہیے آپ کے جو ٹورس فائنٹ ہے وہاں تک پہنچ رہے گی سہولت روڈ اور روڈ یہاں پہ یہ سمجھیں گے بس بہت خوبصورت ہے درمیان میں دیکھیں مہنچنے لگے ہیں اور یہ کچھے گھار بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے کچھے گھار اور ابھی بھی زندہ ہے جی پران میں یہ بھی پرانے دواز بہت یہ دیکھیں سکین میں آگے پسا لگتا ہے کہ باقی نہیں ہے سامنے کا موسم بہت لوگ نے پورے چھتک کو کہہ رہا ہوگا ہے بہت لوگ نے بہت لوگ ہمینے رہا ہوسکتا ہے لوگ ہر لگ جی ماشاءاللہ اس وقت بلکل پیر چناسی کے بلکل قریب ہیں اور موٹسائیکل تھوڑا سا گرم ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اسٹیک ہی ہے یہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم وہاں پہ ایسا موسم ہے بلکل تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے موسم واقعی بہت خوبصورت ماشاءاللہ اللہ تعالی کا جو کرشمہ ہے بہت زبردست وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑا ہی اللہ تعالی نے خوبصورتی یہاں پہ کشمیر میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے اور یہ دیکھیں جی لہور سے ہمارے ممان بھی دوست یار یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ امیر ہیں باقی مزہ آ رہا ہے بڑا ہی کمال گا اور ابھی چلیں گے آگے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اور باقی دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ مزہ آنے والے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی